الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ العظیم حبابِ علم و دانش خواتین و حضرات آج کی یہ تقریب امام ربانی حضرت مجدد الفحسانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور بالخصوص وابستگان خان قائے چورا شریف کے لیے آج کا دن یوم عید ہے اس لیے کہ ہمارے شیخ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کی شرعہ حضور قبلہ پیر بدر مسود گیلانی دامت برکات عالیہ کے کلم سے منظر عام پہ آئی اور یہ کسی خانقہ کے لیے چھوٹا عزاز نہیں ایک بہت بڑا عزاز ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں کیا اب ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان شارعہ مکتوبات امام ربانی کے حوالے سے ہے وہ خانقہ اس سے وابستگی حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کا ہی فیض تھا لیکن آج ایک اور نسبت اسی خانقہ کے حوالے سے انہیں مل رہی ہے اور وہ نسبت ان مکتوبات کی اس شرعہ کے حوالے سے ہے جو پہلے پچاس مقاتیب کی شرعہ آپ نے تحریر فرمائی اور یقینا یہ خصوصی نظر کرم ہے اور یہ خصوصی فیضان ہے امام ربانی رحمت اللہ علیہ کا یہ کام کیا نہیں گیا یہ کام امام ربانی نے کروایا ہے کیونکہ اس کتاب کی ضرورت شاید اس دور میں اتنی نہ تھی جتنی آج ہے اللہ کرے ہم اس کتاب سے فیض حاصل کر سکیں اور اپنی راہیں متین کر سکیں حاضرین ازی وقار یہ مکتوبات امام ربانی ان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیا یہ مکتوبات دو افراد کے درمیان خط و خطابت ہے کیا یہ پیر اور مرید کا بہمی رابطہ ہے کیا یہ آج کی اسطلاح میں ویٹس ایپ کے میسجز کی حیثیت رکھتے ہیں کیا یہ بہمی دلچسپی کے امور پر دو افراد کا تبادلہ خیال ہے اگر ایسا ہوتا اگر صرف یہ ان چیزوں میں محدود ہوتی بات تو معاشرے کے دوسرے افراد کو ان سے کوئی غرض نہیں تھی دو افراد ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں خط لکھتے ہیں کسی تیسرے کو اس سے غرض نہیں ہوتی یہاں صورتحال اس کے برعکس ہے خانقاہوں میں اس کا درس کیوں دیا گیا اس کی مختلف حیثیتوں پہ دنیا جہاں کی یونیورسٹیز میں کام کیوں کروایا گیا دوسری زبانوں میں ان کے تراجم کیوں ہوئے فارسی عدد کے نکتہ نظر سے اس کے عدد بھی پہلو زیر بحث کیوں آئے تفسیر روح المعانی تفسیر مذہری میں ان مقاتیب کے حوالے کیوں آئے ترکی کے سعید نورسی نے ان مکتوبات سے متاثر ہو کر مکتوبات کیوں لکھے اقبال نے ان سے استفادہ کیوں کیا جہانگیر پر ان مقاتیب کا خوف کیوں تاری ہوا زیاؤ القرآن میں یہ مقاتیب حوالہ کیوں بنے دنیا بھر کی انقلابی تحریروں کے پیچھے یہ مقاتیب نظر کیوں آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مقاتیب دو افراد کی خط و حطابت نہیں ہے امام ربانی رحمت اللہ نے اشارت فرمایا کہ ہمارا کلام کلامنا اشارات ورموز وبشارات وقنوز آپ فرماتے ہیں کہ میرا کلام جو میں لکھ رہا ہوں یہ اشاروں میں رمزوں میں بشارتیں ہیں اور علم کے خزانے ہیں یہ خود آپ نے مکتوبات میں دوسرے دفتر کے مکتوب اکیس کے آخری سطر آپ نے یہ تحریر فرمائی جس سے پتا چلا کہ یہ مکتوبات دو افراد کے درمیان کسی رابطے کا نام نہیں ہے پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا مطالعہ مکتوبات ران لازم گیرن کے سود ماندست کہ مکتوبات کا مطالعہ لازمی کیا کرو یہ سلوک جس کا کرنل صاحب ذکر کر رہے تھے مجددی سلوک میں ان مکتوبات کا مطالعہ ضروری ہے میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے جو اپنے آپ کو مجددی کہتا ہے اس کے لئے امام ربانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مطالعہ کرو یہ آپ کے لئے سود مند ہیں اس لئے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ مکتوبات ہیں کیا جن کے بارے میں ہمارا شیق اتنی تاقید فرما رہا ہے یاد رکھئے یہ مکتوبات حضرت امام ربانی کی دعوت و تبلیغ کی تاریخ ہیں یہ مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ کے روحانی مقامات اور علمی و فکری ارتقاء کی داستان ہیں یہ مکتوبات قرآن کریم کے تفسیری نکات کا خوبصورت گلدستہ ہے یہ مکتوبات امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کی فکر کا تسلسل ہیں جس سے تقلید کی ضرورت و اہمیت سمجھ آتی ہے اور فقہ حنفی کی عظمت و ستوت بھی سامنے آتی ہے یہ اکبری اہد میں اسلام کی مظلومیت کی داستان ہیں اسلام کی غریب الوطنی کو اختصار و جامیت سے بیان کیا گیا ہے عقلیت پسندی کے نقصانات عقل کا دائرہ اکار انحرافی روئیوں سے نبرد عظمہ ہونے کا طریقہ سب آپ نے ذکر کیا میں یہ لکھا ہوا اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ آفتاب صاحب کا حکم تھا کہ لکھ کے لانا ہے تو پیدا کرنے کا موثر ترین ذریعہ یہ مقاتیب ہیں آپ نے ایک جگہ لکھا شریعت کے دو جز ہیں ایک اعتقادی اور ایک عملی اعتقاد دین کا اصل ہے اور عمل اس کی فرہ ہے جو شخص اعتقاد کا منکر ہو گیا وہ اہل نجات میں نہیں ہے امام ربانی رحمت اللہ نے کھول کے بیان کر دیا عقیدے پہ بنیاد ہے اور پھر آپ نے فرمایا اعمال اگر اس کے ایسے ہوں کہ اللہ کے ہاں قبول نہیں تو وہ اللہ بخشنے والا ہے پھر یہ مکتوبات دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا دو قومی نظریہ انہی مکتوبات کی تعبیر ہے اس نظریہ کے نور کا ممبا یہ مکتوبات ہیں یہاں ایک مکتوب کے چند جملے آپ کی خدمت میں ان کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ نے مطالعہ پاکستان میں دو قومی نظریہ کے بارے میں جو پڑا اس سے زیادہ شدت سے اس سے زیادہ دلائل کے ساتھ استدلال کی قوت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام اور کفر ایک دوسرے کی زد ہیں ایک کو ثابت کرنا دوسرے کے دور ہو جانے کا باعث ہے اور ان دو زد وں کے جمع ہونے کا احتمال محال ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو خلق عظیم سے موصوف ہیں کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا اور ان پر سختی کا کہا تو معلوم ہوا ان پر سختی کرنا بھی خلق عظیم میں داخل ہے پس اسلام کی عزت کفر اور کافروں کی خاری میں ہے نقشبندی یہ مفتوبات نقشبندی سلسلہ کی اہمیت اور تاریخ کا علمی مرقع ہیں اس طریقہ کے بارے میں اہم معلومات اور اہم چیزیں ان مکتوبات میں درج ہیں پھر آپ نے یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع اتباع رسول اطاعت رسول کا جس انداز سے امام ربانی رحمت اللہ نے پیغام دیا وہ انداز مکتوبات کو پڑھا جائے اور انہیں دو افراد کے درمیان خط و خطابت نہ سمجھا جائے اتباع کے سات درجے میری معلومات کے مطابق تاریخ علوم اسلامی کی دینی تاریخ کی میں کسی نے اتباع رسول کے سات درجوں کو بیان نہیں کیا اور اتباع رسول کو جس طرح آپ نے اپنے ذوق یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اتباع ذوق میں بھی ہونی چاہیے یہ مختلف مقاتیب ہیں اور ان کا ذکر یہاں اسی طرح انسانوں کی خدمت کیوں ضروری ہے اور انسانوں کی خدمت کیوں کرنی چاہیے کیا سلوک میں اس کا بھی تو مقام ہے اس کے لیے ان مقاتیب کا مطالعہ بہت ضروری مخلوق کی خدمت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے عمر کی تعظیم اور مخلوق کی شفقت کرنا یہی دو کام ہیں جو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات اور مخلوق پہ شفقت اور دونوں طرف کو مد نظر رکھنے کی ہدایت آج اگر کرنل الطاف صاحب نے خدمت خلق کا ایک بڑا ادارہ قائم کیا تو یہ سمجھئے کہ فیضان مجدد کی خدمت خلق والا پہلو جو ہے وہ ان کی طرح متوجہ ہوا ہے اور جو علمی پہلو ہے وہ قبلہ پیر صاحب کی طرح متوجہ ہوا یہ ولایت مجددی بھی بہت سی جہتے رکھتی ہے جس جہت سے کسی کی طرح متوجہ ہوتی ہے اسی جہت سے ان سے کام لیتی ہے یہ مکتوبات یہ چند نکات بتاتے ہیں کہ یہ مکتوبات کیا ہیں کیونکہ یہ مکتوبات دینی تاریخ فکری ورسہ دعوتی جد و جہد عدبی نکتہ نظر تصوف کی روشن تصویر اس لیے ضروری ہے کہ ان کو سمجھا جائے ان کو پڑھا جائے اہد مجدد میں بھی لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوئے آپ نے ان کے جواب دیئے خاجہ معصوم اور خاجہ سعید نے ان مکتوبات کے مشکل مقامات کو حل کیا نقشبندی صوفیہ نے شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ نے پنتالیس سال مکتوبات کا درس دیا اور وہ مثال کے ذریعے سمجھاتے تھے اتنا بڑا شیخ وہ فرماتے تھے کہ ان مکتوبات کو سمجھنے میں میری حیثیت ایسے ہے جیسے کوئی قرآن کریم کی ہر سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس سے زیادہ انسان اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا وہ صرف مثال دے رہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اور وہ کہتے ان مکتوبات کو سمجھنے میں بھی ہماری حیثیت یہی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان مکتوبات کی شرع کی جائے کیونکہ بلکہ نصر اللہ ہوت کی جو افغانستان میں افغانستان کا جو ذہنی اور فکری انقلاب ہیں ہوتکی نے مشکل مقامات کی وجہ سے فرمایا تھا اور ان کی شرع موجود ہے وہ لکھتے ہیں کہ اکثر دانش مندان جہاں درحل آن آجز شد کہ دنیا کے اکثر اقل مند لوگ جو ہیں مکتوبات کے مشکل مقامات کو حل نہیں کر سکتے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی خانقہ کے مرشد نے آپ کے لئے ان کو حل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اب ان سے فائدہ نہ اٹھانا یہ آپ میں کمی اور آپ کی کوتاہی ہوگی آج ہماری خوش قسمتی کہ اس سلسلہ میں شہر مکتوبات امام ربانی پیر بدر مسود گیلانی دامت برکات عالیہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا یہ ایک روایت تھی جسے فراموش کر دیا گیا تھا یہ نقشبندی سلسلے کا طریقہ تھا جو متروک ہو چکا تھا ان مکاتیب کو آسان طریقے سے سمجھانے کے لئے اسر حاضر کے تقاضوں کی روشنی میں یہ کوشش کی گئی ہے اسر حاضر میں اردو زبان میں اور شروع بھی موجود ہیں مگر یہ شرع اپنی آسان زبان فکری سروت جہرے متعلہ مشہدہ اور مجہدہ کی بنیاد پر دوسری شروع سے فائق نظر آتی ہے کوشش یہ کی گئی ہے کہ آسان پیرائے میں دین کا پیغام یعنی دین کی روح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچائی جائے آج حالات وہی ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اسطلاحات بدلتی ہیں آج روشن خیالی لبرلزم رواداری ہم اہنگی کے الفاظ کی آڑ میں ہماری فکری اور تہذیبی ورسے کو پامال کرنے کی منظم کوشش جو ہو رہی ہیں ان کا حال ایک ہی ہے ہم فکر مجدد کی روشنی میں ان کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائیں خانوادہ چورا شریف کی علمی اور روحانی خدمات کا اعتراف سب کو ہے مگر اس خانقہ کا یہ علمی کام دوسری خانقہ وں سے اسے ممتاز کر گیا ہے آج تصوف محیہ کرتے ہیں اور ان اصولوں کو آسان زبان میں آپ کے پیر و مرشد سلسلہ آلیہ مجددیہ کے عظیم شیخ اثر حاضر میں فکر امام ربانی کے ترجمان پیر بدر مسعود گیلانی شار مکتوبات امام ربانی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اللہ کریم ہم سب مجددیوں کو امام ربانی رحمت اللہ کے فیضان سے علمی فکری روحانی عرفانی حصہ وصول کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ امام ربانی کے مکتوبات کی شرع آئی ہے یہ مکتوبات ہماری گزشتہ چودہ سو سالہ تحذیب کی تاریخ کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے آپ لوگ خوش قسمت ہیں آپ کی خانقہ پہ انوار مجددیہ کا نزول ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس خانقہ کے درو دیوار کے اندر بیٹھ کے مکتوبات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین